حضرت مولا فضل الرحمن دامت برکاتہم کو یہ جبلہ صرف چھیڑنے کے لئے بولا جاتا ہے قرآن کریم میں ہے بِعْسَلِسْمُ الْفُسُوكُ بَعْدَ الْإِيمَان کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کسی کو برے نام سے پکارنا ہے آپ اپنے آپ کو خود دیکھ لیں ہم تو برے نام سے مرز قادیانی کو بھی نہیں پکارتے گفتگو مرزائیوں سے ہو تو مرزا صحب کر کے کہتے ہیں لانا کہ وہ کتنا بڑا ملعون آدمی تھا لیکن گفتگو کا طرز ہوتا ہے اگر آپ کسی کا نام بگاڑتے ہیں قرآن کریم کہتے ہیں بِعْسَلِسْمُ الْفُسُوكُ بَعْدَ الْإِيمَان بہت برا گناہ ہے ایمان کے بعد کسی کا نام بگاڑنا آپ کی مرزی ہے باقی حضرت مولانا فضل الرحمن کے خلاف وہ بولتا ہے جو مولانا فضل الرحمن کے رتبے کو پہنچ نہیں سکتا جو مولانا کے رتبے کو نہیں پہنچتا وہ مولانا کے خلاف بولتا ہے مولانا مسلمانوں کی آن شان جان ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں میں ابھی حرمین کے سفر پہ تھا ہماری سعادت حضرت دامت برکاتم کی خدمت کا موقع ملا ہم پانچ دن مدینہ منورہ میں تھے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس شخص کو روزہ رسول پہ روتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مغرب کی نماز کے بعد مولانا نوافل شروع کرتے باوجودے کے مسافر ہے عشاء کی آزان تک نوافل پڑتے یہ میں نے خود دیکھا ہے خود آپ مجھے سیاستدان دکھا سکتے ہو جو اتنی نوافل پڑے مولانا کا ختم اب کل ہے جمعہ رات کو ہے میں نے کل افتاری مولانا کی خدمت میں مہاں اسلامباد میں موجود ہو کے کی ہے تو کل مولانا کا ختم ہے تراویوں کو خود پڑھا رہے ہیں آپ مجھے ایک لیڈر بتاؤ سیاستدانوں میں جو تراوی پڑھانے کا جو ہے نا احل ہو تراوی چھوڑے وہ ایک رکعت پڑھانے کا احل ہو ذرا دکھا دو تو ایسی باتیں نہیں کرو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں حضرت دامت برکاتہ ہم کے ساتھ میں اثر کے بعد موجود تھا مغرب سے پہلے مولانا بڑے پیار سے فرمانے لگے ایسے کہ چلتے ہیں مسجد نوی تاکہ مغرب میں جب رمضان شروع ہونا تو ہم مسجد نوی میں بیٹھے ہوں فرشتے لکھیں کہ جب رمضان کے ابتدا ہوئی تھی یہ مسجد نوی میں تھے تو اس وجہ سے لے کر چلے ہم پہلے چلے وہاں بیٹھے تھے تو وہاں باتوں باتوں میں میں نے حضرت شایخ سے عرض کیا میں نے کہا مولانا آپ تو پچیس سے لے کر پیتیس میرٹ روزے رسول پہ ٹھہر کے آپ نے صلات و سلام پڑھے ہیں تو ماشاءاللہ کیا بات ہے اتنا لمبا آپ سلام پڑھتے ہیں تو جو مولانا نے جملہ کہا میرا جن تو پانی پانی ہوگی مولانا فرمانے لگے عفتی عبدالواحد آپ کیا سمجھ دیوں میں صرف سلام پڑھتا ہوں میں نے کہا آپ ارشاد فرما دے کہنے لگے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مشورہ کرتا ہوں یا رسول اللہ اب یہ کام کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں اس کا ارادہ اس کا مشورہ ہے یا رسول اللہ اللہ کو فرما دے اللہ ہمارے دل کو مضبوط فرما دے یہ میں نے خود بات کی خود درمیان میں تیسرا بندہ نہیں ہے آپ بات کر دیں اور اس کے خلاف بولتے ہیں بولیں اپنے کوئی ایمان کے اوپر رندہ چلا ہے اس کی مرضی میں کچھ نہیں کہہ سکتا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جس دن یہ بابا جی چلا گیا اس دن پتہ چلے گا سرپرست کسے کہتے ہیں اب عطا اللہ شاہ بخاری نے اٹھ کے نہیں آنا مولانا مفسی محمود نے اٹھ کے نہیں آنا مولانا غلام غوث عزاروی اور مولانا آمد اللہوری اور شیخ زکریہ نے نہیں آنا اسی کو آپ سمجھ جاؤ اسی پر گزارہ کر لو حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کی فضیل عمال پڑھتے آپ کو پتے ہیں مولانا فضل عمان سے شیخ زکریہ کا کتنا محبت اور تعلق کا پیار کا واسطہ تھا ہم نے یوں ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور باب مالک الفان سے باہر نکل رہے تھے مسجد نبوی میں میں نے مولانا فضل عمان صاحب کی خدمت میں حضرت مولانا زکریہ کی بات کی تو فرمان لگے حضرت شیخ نے مجھے اجازت حدیث دیئے شفقت فرماتے ڈائریکٹ شاگرد ہے حدیث پاک میں شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کا آپ ان کی فضیل عمال پڑھتے ہیں ان کے شاگردوں کو نظر انداز کرتے ہیں ہمارے ڈیرہ اسمیل خان میں حضرت حاجی عبدالوحاب رحمت اللہ تعالیٰ لے اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں عربوں رحمت نازل فرمائے ہائی سب تشریف لائے تو صبح کا ناشتہ مولانا فضل عمان صاحب کے پاس کیا حضرت مولانا فضل عمان نے کاری محمد نواز رحمت اللہ علیہ مریالی والوں کو فرمایا کہ صبح دی نماز محلے کو لاب پڑھیں اگر مزا گھنے نہیں تھا مزاق میں فرمایا کہ مزا لینے صبح کی نماز میرے پاس آ پڑو وہ مریالی سے چلے اور وہ وہاں جا کر شورکوٹ میں مولانا کے گھر پہنچے تو مولانا نے حیران ہو گئے کہ آج ہی سب صبح کی نماز میں موجود تھے اور ناشتے کے لئے آئے ہوئے تھے آپ بابا حاج عبدالوحاب کو ولی اللہ نہیں مانتے اس سے بڑا ولی اللہ کہاں سے لاؤ گے اور وہ اس کے پاس ناشتے میں بیٹھتا ہے آپ کہتے ہیں اس نے کرپشن کی ہے کرپشن کرنے والے کا کھانا اتنا بڑا ولی اللہ کھاتے ہیں کسی بات کرتے ہویا تھوڑا سا بندہ خیال کر کے بات کرے اور تھوڑے معاملات کو سامنے رکھے اور وہ بات بولے جس کا جواب اللہ رب العزت کے ہاں وہ بندہ دے سکے اللہ پاک نے چھ دن میں دنیا بنایا کون کے لفظ سے کیوں نہیں بنایا کون کے لفظ سے بنا کون کا لفظ چھ دن کے لئے بولا گیا کیسے نے کہا بھی کون سے نہیں بنا کون کو آپ لفظ بولتے ہو کون اللہ تلفظ فرماتے ہیں جی نہیں